موسیقی نمشکار مطروں میں آنیل کمارا شہیٹ اسٹالوجی واسطو اینمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم مقر راشی کے اوپر ویڈیو لکھئے ہیں شنی جو کی سورے کے ساتھ اس چل رہا تھا اب وہ ادھے ہو گیا ہے اور مقر لگن یا راشی والوں کو کن پوائنٹس پہ دھیان دینا ہے جن کی وجہ سے ان کے مارک کھلیں ترقی ہو دھنکی پرابتی ہو وپار میں وردی ہو جوب میں پرموشن ہو دیکھئے شنی جو ہے مقر راشی میں جو اس چل رہا تھا وہ ادھے ہو چکا ہے نمبر پوائنٹ ون یہ ہے اور دھنشتہ نقشتر میں بھی شنی اس سمیں پروش کر رہا ہے جو کی منگل کا نقشتر میں ہے بہت سندر یوگ بنا کے چل رہا ہے شنی ایک گولڈن ٹائم آپ کو یہ سال کا ملا ہے مقر راشی والوں کو کہ آپ کی جو ریکاوری ہے وہ شنی یہاں پر دینے جا رہا ہے کیونکہ شنی جب لگن سے نکلتا ہے راشی سے نکلتا ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے تو نشچی طور پہ دھنکے مارک کھولتا ہے بیفار میں وردی ہوتی ہے اور آپ کے جیون میں سڈن لاب دیتا ہے یونیورسل چیزیں تو ہماری زندگی میں ویسے بھی ساتھ ساتھ چلنی چلنی ہیں چاہے وہ بخار ہو وائرس ہو یا ارتھکویک ہو طوفان ہو ان چیزوں سے ہٹ کر آپ کو اپنے کام پر دیان دینا ہے مقر راشی کی میں بتاتا ہوں کہ شنی اس سمیں آپ کا منگل شکر بدھ چندرما کا یوگ آپ کے پنچ چکر ہے جس کو کہتے ہیں اوپر سے راو کی درشتی آپ کے لگن پہ رونے تھے آپ کا جو رتبہ بڑھ رہا ہے سماج میں وہ ایک دم شاندر بڑھ رہا ہے یہ آپ کو ایک پلس پائنٹ جہاں پر مل رہا ہے دوسری بات ہے منگل اوچھ کا آپ کا ساتھ میں شنی کے ہونے سے آپ کو بومی سے اور پروپٹی سے بھی یہاں پر شنی دے رہا ہے اور منگل بھی ساتھ دے رہا ہے کنسٹرکشن کے کام سے آپ کو فیدہ ملنے والا ہے اگر آپ مائن سے لیٹڈ لوئے سے لیٹڈ آئرن سٹیل سے لیٹڈ کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے آرڈر ملنے والے ہیں آگے مارک بہت پڑیا آپ کا پلیٹ فارم بنا رہا ہے شنی لیکن ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جس کے وجہ سے آپ کوئی گلتی کرتے ہیں تو اس کا بختان آپ کو کرنا پڑتا ہے ان پوائنٹوں پر آپ کو دیان دینا ہے نمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اوور کانفیڈنس نہیں ہونا ہے کیونکہ شنی آپ کا جب بھی لگن سے نکلتا ہے راشی سے نکلتا ہے اور سارت ستی کا دوسرا دور ہوتا ہے تو شنی آپ کو بہت زیادہ پرموشن دے داتا ہے آپ کے اندر اوور کانفیڈنس پیدا کر داتا آپ سمجھتے ہو کہ میرے سے زیادہ طاقتور دنیا میں ہے ہی نہیں جو میں بہن لوں گا وہی چیز ہوگی ایسا نہیں ہے آپ کو گراؤنڈ ورک پہ کام کرنا ہے گراؤنڈ کے ساتھ رہ کے چلنا ہے نی کے چلنا ہے کہتے ہیں نیویں کو فل ملتا ہے شنی کی ایک قاوت ہوتی ہے کہ جتنا جھکو گے اتنا فل ملے گا جتنا اکڑ دکھاؤ گے اتنا ہی فل آپ کا چین لیا جائے گا تو اس لیے آپ نرم سباب کے بنیے جو آپ کے اندر ایک سپیشنلٹی ہے جو آپ کے اندر مانو سیوہ کا آپ کے اندر ایک باونہ ہے اسی کے اوپر آپ کو چلنا ہے کیونکہ لگن میں شنی ہونے سے کئی بڑی راجنتک میں بھی بڑا فائدہ دیتا ہے جیسے کوئی الیکشن جیت جانا پروپرٹی میں کوئی نیا آرڈر مل جانا پروپرٹی کنسٹرکشن سے پروپرٹی سیل پرچیز سے دھن آ جانا شنی سے جتنے بھی کاردتب چیزوں سے اس میں لاب دیتا ہے کیونکہ شنی کارمک پلانٹ ہے اور منگل بھی ساتھ میں چل رہا ہے تو چوتھے باپ کا لوڑ منگل بھومی سے بھی لاب دے رہا ہے اب ان گراؤں کی درشتیاں بھی جو ہے وہ آپ کے سبتم باپ پر پڑھ رہی ہے سبتم باپ کو یہ پیڑت کر رہا ہے اب یہاں پر آپ کو دوسرے پوائنٹ پر یہ دھیان دینا ہے کہ سیونتھ ہوس یعنی کہ آپ کے ویپار سے لیٹڈ جو آپ کے سنٹیمنٹس کو ہٹ کرے گا اس پہ دھیان نہیں دینا ہے آپ کو اس سے ہٹ کے کام کرنا ہے اپنے ویک پوائنٹ کو اگنور کر کے پوزٹیویٹی کو مائنڈ میں کریٹ کرنا ہے کیونکہ لوگ آپ کے ویک پوائنٹ کا فیدہ اٹھائیں گے کیونکہ کرک راشی کو یہاں پرباوت کر رہا شنی پتنی اور آپ کے بیچ میں کوئی تھرڈ بندہ انٹرفیر کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو پرسنل ریلیشن ہے اس میں خراب کرنے کی کوشش کرے گا جس سے گریلو ہاتا ورنہ آپ کا خراب رہے گا اس سے آپ کو سمجھ سے کوئی دور کرنے کے لیے آپ کو پوزٹیو رہنا ہے یعنی کل ملا کے سنبند اچھے رکھنے ہیں اور یہ سنٹیمنٹ کی راشی کو بڑے سارے گرہ دیکھ رہے ہیں سنٹیمنٹ کو پرباوت کر راشی کو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ فالتو کی باتوں میں دیان نہیں دینا ہے یعنی تو سنٹیمنٹ پرباوت ہوں گے آپ کے اور کام میں آپ کا دماغ جو ہے بٹکے گا کیونکہ منگل دیکھ رہا ہے کرک راشی کو نیچ درشتی سے تو مدر کی راشی مانے جاتی ہے کرک راشی تو مدر کی ہیلتھ پر دیان دینا ہے اور مدر سے آپ کو اشیر باد بھی لینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شنی یہ بھی انڈیگیٹ کرتا ہے کیونکہ درشتی اس کی جو تھرڑا اس پر پڑھ رہی ہے مدروں کے ساتھ سمبند آپ کو اچھے بنانے ہیں مدروں سے سہی جوگ لینا ہے مدروں کی بات سننی ہے مدروں کو اگنور نہیں کرنا جو آپ کے مدر سائے کا جو آپ کے سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ کو شنی کی درشتی جیسے آپ کی طولہ راشی پر پڑھ رہی ہے طولہ راشی آپ کی ویپار کی شکر کی راشی ہے اور ویپار میں آپ کو خوب دیان دینا ہے زیادہ انٹرٹینمنٹ کے سادن اگر آپ اپنائیں گے تو کام میں آپ کا بٹکا ہوگا آپ کو دنیا بٹکانے کے لیے ملے گی کیونکہ راہو دیکھ رہا ہے راہو بٹکاتا ہے اس لئے بٹکنا نہیں ہے اپنے ادیشے کے پرتی آپ کو اگرسر رہنا ہے ادیشے کی پرابطی کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنی ہے دن آئے گا تو آپ اپنی پنڈیشن آپ کے آپ کے سارے آپ کے مطر بن جائیں گے تو ان پوائنٹوں پہ اگر آپ دیان دیں گے تو نشی طور پہ جو شنی ادھے ہوا ہے آپ کے جیونے میں ڈرسٹک علی بڑا لاب ہوگا کیونکہ گروہ کا بہت اچھا یوگ سورے کے ساتھ سیکنڈ آؤس میں بنا ہوا ہے دن مارک پرابطی کے یوگ اور کیتو سڈن گین یہاں پر گروہ کے نکھتر میں ہونے سے آپ کو ملنے والا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جرور بتائیے اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشکار